اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قحف آیت نمبر پچاس سورہ قحف اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی تھی کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے آسمان سے بارش سے بادلوں سے پانی اترتا ہے اور زمین پہ جب گیرتا ہے تو زمین سے اندر سے کونپل نکلتی ہے نباتات نکلتے ہیں کھیتی وغیرہ نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے جوبن پہ آتی ہے کہ جب پک جائے تیار ہو جائے پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے اور کٹائی کے بعد جو ہے وہ تھریشر ہو کے اس کا ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہویا تھا دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے پانی کا وہ کترہ نطفہ وہ جب ماں کی رحم میں ہوتا ہے تو وہاں سے زندگی کی کونپل ابتدا ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ جوان ہوتا ہے جوانی آتی ہے اس کی اوپر اور پھر جب بڑا پہ آتا ہے موت اس کو ختم کر لے تو جب قبر میں دفنا دیے جائے تو وہ اس کی ہڑیے بھی چورا چورا ریزہ ریزہ ہوائیں پھر اس کے گرد و غبار کو بھی اڑا دیتی ہے یہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ نے میں فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد اولاد میں خصوصاً بیٹے اس کو لوگ چاہتے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے آخرت کیلئے تو اعمال اچھے ہونے چاہیے اور قیامت کے منظر بیسی پیشلے رکوع میں ذکر تھا کہ وہاں جب اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ مال حاضر کتاب لا یغادر اس حغیرت و لا قبیرت اللہ احسان کہ ہمارا اعمال نامہ کو کیا ہو گیا کہ اس نے تو نہ ہمارے کوئی چھوٹی حرکت چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی حرکت چھوڑی ہے سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے آج کی جو آیات ہیں یہ بھی اسی کے متعلق ہیں فکر آخرت کے متعلق اور اللہ علیہ شہروں نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اجمالاً ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس سیدے سے انکار کر کے ابلیس راندہ درگاہ ہوا ابلیس نے تمہیں اپنا پکا دشمن سمجھ لیا کیونکہ وہ شیڑ جو تو وہ عہدہ جو تھا اس کا وہ چھینہ گیا اس کو ضلیل کر کے جنت سے نکالا گیا شیدان کو تو اس نے اللہ سے دشمنی نہیں پانی اس نے اپنا دشمن انسان کو بنایا یہ بغض اور کینہ اس کا کونٹ کونٹ کی اس پر بھرا ہوا تھا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے میرے عہدے سے معذول کیا گیا میں فرشتوں میں رہتا تھا تو وہ پکا دشمن سمجھ لی ہے جب وہ تمہارا بلکل واضح اور کھلا دشمن ہے اور شیطان نے اللہ کو چیلنج کا ہے کہ آپ مجھے مولد دو انہی بندوں کو میں گمراہ کر کے آپ کی مسئلیں مقابل لے کر آنگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے مولد قبول ہے آپ کرو ان کے ساتھ اپنی جتنا آپ کیوں کو بس سل سکتا ہے کرو پیشے گزرا ہے اسی پندرے سے بارے میں ہی گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنے پیادہ اپنے گوڑے سوار ہر طرح کی کوشش کرو ان کے اوپر اگر آپ گمراہ کر سکتے ہیں وہ ساتھ یہ فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے میری طرف آنے والے ہوں گے تیرہ زور تیرہ کنٹرول ان پر نہیں چلے گا اس کو تو یہاں پر بھی اللہ علیہ شانو اسی چیز کی یاد دیانی کروا رہے کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے یہ تو جب دشمن ہے تو اس کی بات آپ کیوں مانتے ہیں آؤ اللہ کی طرف اور کل قیامت میں جب یہ لوگ جو مشرق لوگ ہیں جو میرے ساتھ اور معبودوں کو پکارتے ہیں شیطان کے کہنے پہ تو پھر ہم کہیں گے کہ پکارو چلو ان کو آج میدان ہے پکارو کہ تمہارے مدد کو آئے ہیں تو وہاں پر ظلہ گم ہو جائیں گے آئیں گی نہیں مدد کو ایک دوسرے کی مدد کو کیا آتے ہیں وہ اپنے خود گرفتار ہوں گے اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے یہ آیت ہے اس میں وَعِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کس جدو اور جب ہم نے ملائکہ سے یہ کہا اس جدو لِآدم آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس تو إِبْلِيس کے سوا سب نے سجدہ کیا قَالَمِنَ الْجِن اِبْلِيس جنات میں سے تھا شیاطین میں سے جنات میں سے تھا فَفَسَقَ عَنْنَمْرِ رَبِّي وہ نکل گی باغا اپنے رب کے حکم سے اَفَتَتْتَخِزُونُهُ آیا تم شیطان کو اِبْلِيس کو وَزُرْیَتَهُ اور اس کی اولاد کی بناتے ہو اولیاء دوست مِن دونین میرے علاوہ میرے علاوہ شیطان سے دوست ہی لگاتے ہو وَهُمْ لَكُمْ عَدُو اور حال یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے بِعْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا بہت برا ہے ظالموں نے جو بدلہ دیا یعنی بدلے میں اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو لیا یہ بہت برا بدل کیا ہے مَا أَشْحَقْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ میں نے گوانی بنایا ان لوگوں کو زمین و آسمان آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر وَلَا خَلْقَ أَن فُسِن اور نہ ان کی اپنی ذات کی اوپر میں نے ان کو کوئی گواہ بنایا کہ مدد کیلئے بکارا جی آؤ میں زمین و آسمان بنانے لگا ہوں آؤ میری مدد کرو یا اس پہ تم گواہ بنو زمین و آسمان کی مدد کیلئے بھی نہیں بکارا اور نہ جب میں ان کی خود اپنی ذات کی ان کو بنا رہا تھا تب بھی ان کو گواہ کے طور پر یا ان کے مدد کیلئے نہیں بلائے اللہ فرماتے ہیں میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو تو اپنا دست بازو نہیں بناتا مَا كُنْتُ مُتْتَخِزَ الْمُزِلِّين میں نہیں بنانے والا مزلین گمراہ کرنے والا کو آزودا دست بازو کہ میں ان سے مدد طلب کروں وَيَوْمَ يَكُورُ نَادُو اور جس دن اللہ فرمائیں گے نَادُو پکارو تُونا شرقائی میرے شریکوں کو الَّذِينَ زَامْتُم جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے دنیا میں تمہارا گمان تھا کہ میرے شریک ہے تم ان کو پکارا کرتے تھے تو اب اس میدان میں تم ان کو پکارو فَدَعُوْهُم وہ پکاریں گے ان کو فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُم تو وہ آگے سے جواب نہیں دیں گے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَ اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان مَوْبِقَ مرنے کی جگہ مَوْبِقَ حَلَاقَت کی جگہ مرنے کی جگہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک کافر دوسرے کافر سے درمیان میں آگ کی خندق ہوئی آگ کی وادی ہوگی درمیان ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہیں کر سکیں گے وَرَعَلْ مُجْرِبُونَ النَّار اور مجرم دیکھیں گے آگ کو جہنم کی آگ کو دیکھیں گے فَزَنُنُوْ تو یقین کر لیں گے اَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا کہ وہ اس جہنم کی آگ میں گھرنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَسْرِفَا اور اس سے دور کرنے کی کوئی چیز نہیں پائیں گے کسی طریقے سے ہٹھ کے باگ جائیں وہاں سے وَلَقَسْرَفْنَ فِي حَاظَ الْقُرْآنَ اور ہم پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں اس قرآن پاک میں لوگوں کی لئے من کل لی مثل ہر قسم کی مثال ہر قسم کا اندہ مضمون کہ کسی طریقے سے یہ لوگ آ جائیں اللہ کی طرف کسی طریقے سے اللہ کے پیرے حبیب کی طرف آ جائیں ان کی بات مان لیں وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا اور انسان ہر چیز میں سے زیادہ جدلہ جگڑالو ہے جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ان میں صرف سے زیادہ جگڑالو جدباز یہ انسان ہے وَمَا مَنَا النَّاسَ أَيُؤْمِنُ اِذْجَاءَهُمُ الْغُدَانِ یعنی پچھتے دن میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے نے جو ملحد طبقہ ہے ان میں ایک نے لکھا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو سجدے کرنے کا کہا تو شیطان نے نہیں مانا اور وہ گمراہ کر دی ہے مولت مل گئی ہے یہ تو یہ ایک طرفہ بات ہے کہ ہم اللہ کی سن رہے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں اللہ کی بات کو بھی شک و شک کی نگاست دیکھتے ہیں ہمیں دوسری طرف کی بات بھی سننی چاہیے تاکہ ہم پھر فیصلہ کریں کہ کون ان میں حق پہ ہے کون سچ ہے اس میں تو یہ وَقَانَ الْإِنسَانَوَكْسَرَشَئِنْ جَدَلَ جَغْرَالُوِئے اور اس میں حجد باز ہے جو نہیں ماننا اللہ نے مہر لگا دی تو ان کی لئی دلائل بھی بہت ہے ہر چیز بہت ہے وَمَا مَنَا نَاسَ نئی لوگوں کو روکا اَيُبْ مِنُ ایمَانَ لَانَيْسَهِ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَا جب ان کے پاس ہدایت آ چکی وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے یعنی جب ان کے پاس قرآنِ باق بھی آگئے اللہ کا پیارے پیغمبر بھی آگئے تو وہ اتنے پیارے انداز سے ان کو سمجھا بھی رہے تو پھر ایمان لانے سے کیا چیز مانے آگئی ہے ایمان لانے سے صرف اللہ فرماتے ہیں اب اوپر سے ایک کوڑا آ جائے فرشتے کوئی ماریں عذاب آئے صرف یہی ایک چیز رہ گئی ہے پیچھے تو ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ کسی طریقے سے انسان اپنی حرکتوں سے باز آ جائے یہ مشرق ہے مشرقی نہیں مکہ اس دور کیوں یا آج کے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہم نے تو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دی ہے اب اگر نہیں آ رہے اگر اللہ کے ایک عذاب رہ گئے پیچھے وہ آ جائے ان کو تب یقین آئے اما منان ناس نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے اس جاہم الہدا جب ان کے پاس ادایت آ چکی وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اپنے رب سے معافی مانگنے سے مگر یہ کہ آج ہے ان کے پاس پہلے والوں کا طریقہ یا ان کے پاس آ جائے عذاب قبلہ سامنے عذاب آ جائے امان رسول المسلین ہم انبیاء کو نہیں بھیجتے تھے مگر بشارت دینے والے و منظرین اڈرانے والے کیونکہ اللہ کے عذاب آ سے لوگوں کو اڈرائے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جھگڑا کرتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بِالْبَاطِلْ بَاطِلْ کے ساتھ باطل دلائل کے سہاں جھوڑ کے ساتھ یہ لوگ جھگڑا کرتے لِدْ حِزُوبِ الْحَقْ تاکہ اس کے ذریعے حق کو ٹلا دیں جگہ سے اٹھا دیں حق کو مغلوب کر دیں وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا أُنزِرُوا وَزُوبَا اور ان ظالموں نے میری آیات کو وَمَا أُنزِرُوا اور جس چیز سے ان کو ڈرائے گیا تھا اس چیز کو انہوں نے بنا لیا وَزُوبَا مَزَاق میری آیات کو میری نشانیوں کو قرآنِ بَاطِ کو یہ جو موجزات آتا رہیں وہ جو انبیاء آتا رہیں وہ ان کو ایک مزاق بنا لیا وَمَا أُنزِرُوا اور وہ جو ان کو ڈرائے گیا عذاب سے کہ اللہ کا عذاب آئے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیشے گزرا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام تھک ہار کے ساڑھے نو سو سال محنت کر کے ان کو سمجھا سمجھا کے باز نہ آئے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک کشتی بناو جب کشتی بنائی بنا رہے تھے تو یہ لوگ آ کر مزاق کر دیتے یہ لوگ آ کر اس میں مزاق کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کہ بھی کشتی اس خوش جگہ میں بنا رہے ہوا انہیں کہا اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ اس سے مزاق اڑا دیتے ہیں تو باروین سفارے کی وہ آیتیں گزری ہیں وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب تم ہمارا مزاق اڑاتے ہیں کل جب اللہ کی عذاب میں تم گرفتار ہوگے تو پھر آؤ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ مَا تَسْخَرُونَ جیسے کہ آج تم ہمارا مزاق اڑاتے ہیں پھر ہم تمہارا مزاق اڑائیں انگلوست ہیں وَمَنْ أَزْلَهُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِعَایَاتِ رَبِّهِ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص ہے جس کو نصیت دی گئی اللہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ فَآَرَزْ أَنْهَا اور اس نے ان آیات سے اعراز کر لیا وَنَسِيَ مَا قَدْ دَمَتْ يَدَا اور بھول گیا مَا قَدْ دَمَتْ يَدَا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اِنَّا جَالْنَا عَلَا قُلُوبِهِمْ اَقِنَّا بے شک ہم نے ان کے دنوں پر پردے ڈال دی ہیں ایف کہو ہو یہ کہ وہ حق کو سمجھے ہی نہیں فی آزان ہم وکرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دی ہے وزن ڈال دی ہے کہ نہ حق بات سن سکتے ہیں برداشت نہیں ہیں ان کے دنوں میں پردے پڑ گئے کہ آگ کی بات دل تک کرتی میں جاتی میں وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْغُدَا اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں آواز دیں فَلَنْ يَحْتَدُوْ اِذَنْ عَبَدَا تو کبھی بھی یہ اس ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے وَرَبُكَ الْغَفُورُ زُرْرَحْمَةِ اور تیرے رب الْغَفُورِ انتہائی معاف کرنے والا ذُرْرَحْمَةِ بہت زیادہ مہربان رحمت کرنے والا لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا قَسَبُ لَعَجْلَ لَهُمُ الْعَذَابُ کافر لوگ آج بھی ہی کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں کہ ہم تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ہی پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا ہمارے ہی پر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی اللہ جا و جا فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ وَزُرُ الرَّحْمَةِ یہ دنیا ہے یہاں پر تو اللہ کی رحمت وسیع ہے یہاں اللہ فرماتے ہیں میں پکڑ پہ نہیں آتا لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا قَسَبُ اگر ان کی کمائی پہ ان کی قصب پہ ان کی آمال پہ میں پکڑ لوں لَعَجْلَ لَهُمُ الْعَذَابُ ان کو فِلْفُورِ عَذَابُ میں مُبْتَنَا کرنے جلدی دے دو وَلَاكِنْ يُعَخِرُهُمْ بَلْ لَهُمْ مُوْعِذُمْ بلکہ ان کے لیے وعدے ہی ایک جگہ ہے ایک وعدہ ہے ان کے ساتھ ہوا قیامت کا لَيِّدُو مِنْ دُونِهِ مُوْعِلَى اس وقت نہیں پائیں گے اللہ کے آگے سے مُوْعِلَى جَائِ رُجُود ٹلنے کی جگہ کہ اب کوئی اللہ کے عذاب میں جب گرفتار ہوں گے پھر وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے وَتِلْكَ الْقُرَاءَ اَحْلَقْنَاهُمْ وہ یہ بستییں اَحْلَقْنَاهُمْ جن کو ہم نے حلاق کیا لَمَّا ظَلَمُ جب انہوں نے کفر و شرق کیا ظلم کیا وَجَعَنْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ہم نے بنایا تھا ان کی حلاقت کیلئے بھی ایک وعدہ و موعدہ وقت مقرر